موسیقی 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 موسیقار کون تھے ساری چیزیں ان کے حوالے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ محمد فیصل ندیب صاحب تشریف فرمایا ہے جن کا بہت ساتھ گزرا میدی حسن صاحب کے ساتھ اور وہ آلی باتیں جو نوملی نہیں آتی جو آپ اخباروں میں نہیں پڑھا پاتے جو آپ ویسے نہیں سن پاتے چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں گھرے لوپ قصے تو وہ بڑا پروگرام کو انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیرہ چننہ ہمیشہ کی طرح ہماری پروگرام کا حصہ ہے اور ہم منے چھوڑتے نہیں اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں ہے ہماری موسیشنز کی زبردست ٹیم جو اپنے اپنے کام کے اپنے فن کے ایک ایک ہی نام ہیں ناظرین آپ کی پسندیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خطوط آپ کے محبت نامیں آپ کی آرہ ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب تک جو فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں وہ گانوں کی تو ہیں ہی ہیں وہ آرٹس کے حوالے سے بھی آئی ہیں ہمارے ساتھ وہ آرٹس جو پہلے پرفارم کر کے گئے اسٹیج پر بعض آرٹس کی اتنی فرمائشیں ہیں کہ ہم نے دوبارہ انہیں زحمت دی کہ وہ ہماری پروگرام کا دوبارہ حصہ بنے اور کافی وقت بھی گزر گیا تو ہمارے ساتھ ایک ملک کا بہت بڑا نام جن کا خود اپنا رنگ غزل کا ہے کلاسیکل کا ہے اور ساتھ ساتھ فلمی رنگ بھی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں غلام عباس صاحب جب پروگرام یہ شروع ہوا تھا نیا نیا تو غلام عباس صاحب ہمارے پروگرام کو انہوں نے زینت بخشی دی اور کیا خوب گاتیں ہیں ایک زمانہ وہ تھا شروع شروع کا ان کا جب فلمی دور تھا جبکہ بعض دفعہ کنفیجن بھی ہو جاتی تھی کہ یہ میدی صاحب کا گاہ آبا گانا ہے یا غلام عباس صاحب کا گاہ آبا ہے بلکہ پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک گانے میں تو باقاعدہ میدی صاحب نے خود ان سے کہا تھا نہیں نہیں یہ میرا گانا ہے تو پھر ان کو بتانا پڑا تھا خان صاحب آپ ہی کا ہے مگر یہ اصل میں میں نے گایا تو وہ اتنا بھی بغالتہ ہوتا تھا مگر غلام عباس صاحب کا اپنا ایک بہت بڑا سٹیچر ہے اپنی بہت بڑی سٹینڈنگ ہے اور جیسا سر کا لگاؤ ان کا ہے جیسے گلے میں اللہ تعالی نے ان کو ایک ملائمت دی ہے رچاؤ دیا ہے سروں کا بہت کم آٹس ایسے ہوتے ہیں ویسے تو ہمارا فورمیٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ماتین صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ گا دیجے یہ گا دیجے مگر آج ہم نے سوچا تھوڑا سا فورمیٹ بھی تبدیل کیا جائے آج آپ آئے ہیں اور اگر ہم آپ سے کہیں کہ آج آپ کو اپنی فرمائش گانی ہے اور اس میں دو ٹیسٹ ہوں گے ایک ماتین صاحب کا ٹیسٹ ہو جائے گا کیونکہ آج یہ پرپیر کر کے نہیں آئیں گے آپ نے صحیح فرمایا بلکہ مجھے یہ اجازت دیا کہ میں یہ سکر سکوں میرا دل بھی چاہتا تھا میدیسن صاحب جب گا نہیں پایا کرتے تھے ہمارے دل اور ذہنوں میں تو آج بھی گا رہے ہیں بے شک گاتے رہیں گے تو انہوں نے مجھے ایک دن بلا کے یہ کہا گھر پہ یار بلا باز مجھے یہ یہ غزلیات سناو آہا ان میں بہت ساری غزلیات تھی کہ کوئی دن کر زندگانی اور ہے ہم نے اپنے دل میں اٹھانی اور ہے کہ آکھے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد کہ پھر روشن جمالی یار سے ہے انجمن تمام کہ دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ ساری وہ غزلیں ہیں نوٹ کیجے گا کہ جو کہ غلام عباس صاحب سے ہی فرمائش ہو سکتی ہے مجھ سے تو ہونے سے رہی یہ بس مالک اکرم نوازی اصل میں بات یہ تھی کہ خان صاحب ایک بہت بڑا روشن منار تھے گانے والے لوگ جتنے بھی غزل گانے والے اس روشن منار کو دیکھ کے اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں آج تک ان کو سن کے خان صاحب وہ غزلیں مجھ سے سن کے تو آپ دیدہ ہوتے تھے میں نے کہا خان صاحب مجھے ایک بات بتا دیجئے کیا میں برا تو نہیں کہا رہا تو پھر وہ ہنس پڑتے تھے خوش ہوتے تھے کہتے ہیں نہیں یار میرا جی چاہتا ہے تم گاؤ اور تم گاتے رہو واہ ان غزلیات میں سننے ظاہرِ غزل جیسی آپ گاتے ہیں کم لوگ گاتے ہیں ایسی غزل تو اگر غزل سنا دیں انہی میں سے کوئی غزل چن لیں جیب پیش رہتا موسیقا 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 موسیقی 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 اللہ ہرے جسم یار کی خوبی کے خود با خود اللہ ہرے جسم یار کی خوبی کے خود با خود اللہ ہرے جسم یار کی اللہ ہرے جسم یار کی خوبی کے خود با خود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیر ہن تما رنگینیوں رنگینیوں میں ڈوب گیا پیر ہن تما روشن جمال خوبی کے خود با خود با خود رنگینیوں میں ڈوب گیا اللہ ہرے جسم یار کی خوبی کے خود با خود با خود با خود با خود اللہ ہرے جسم یار کی خوبی کے خود با 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 خ اللہ رہے حسن یار کی جادو نگاہیاں بے ہوشن اک نظر سے ہوئی انجمن تمام بے ہوشن اک نظر سے ہوئی انجمن تمام روشن جمالیاں دشے ہیں انجمن تمام موسیقی 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 صاحب کے چچا بھی تھے استاد بھی تھے ان سے میں نے جب سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹے عورت کا گانا جو ہے نا ہر باجے والے کے ہاتھ میں ہے لیکن گوئیے کی طرح گانا گانا وہ رنگ رہے کہ لفظ کی ترجمانی اس طرح کرو کہ لوگوں کی سماعتوں میں اس کیفیت کی تصویر بن دائیں اچھا اور اس غزل میں آپ کی اجازت ہو تو ایک چیز دور میں کیونکہ لوگ اس طرح سن کے سیکھتے بھی ہیں کچھ سمجھتے بھی ہیں کچھ باریکیوں تک پہنچتے ہیں ورنہ تو غزل سن لی جاتی ہے گانا سن لیا جاتا ہے اس میں اگر آپ نوٹ کیجئے گا تو مصرہ جب آتا ہے تو مصرے کے آخری لفظ پہ آکے سم آرہا ہے جیسے ہم سم کہتے ہیں جو کہ بڑا بڑا کام ہوتا ہے سم شروع میں آ جاتا ہے بیچ میں آ جاتا ہے مگر آخری لفظ پہ تمام پہ آگے سم آ رہا ہے اور یہ ایک اچھی کمپوزشن مشکل کمپوزشن اور ایک کسی بڑے کمپوزر کا کمال ہوتی ہے یہ تو مجھے معلوم ہے حسرت محانی صاحب کی غزل تھی ہے مگر اب آپ کا یہ شعبہ آ گیا کہ اس کی دھن کس نے منائی تھی اتنے خوبصورت دھن تھی جب آپ نے کہا کہ یہ کسی استاد کا کام ہو سکتا ہے تو یہ میدی حسن خان صاحب کی اپنی کمپوزشن تھی واہ آپ نے کہا کہ اسماعیل خان صاحب کے شاگرد ہیں تو یہ شاگرد بنے کیسے مقتصرن یہ واقعات لوگ پسند کرتے ہیں ایک بچہ جو میدی حسن صاحب کا فین تھا اور وہ میدی حسن صاحب کو ڈونٹا پڑتا تھا ریڈیو پاکستان لاہور میں بچوں کے پروگرام میں ہو گئے وہ تھے غلام آباز صاحب اور وہاں پھر پتا چلے میدی حسن صاحب آ رہے ہیں اور اپنے فرمائش کی اپنے شوق کا اظہار کیا تو وہاں پہ یہ شاگرد بنے غلام آباز بھائی نے اتنی محنت کی کہ پیدل وہ راستہ جو گلبرک میں ان کا گھر تھے والا یہ سائیکل پہ جایا کرتے تھے گانا سیکھنے کے لیے سجا اسماعیل خان صاحب کے پاس اور وہاں سے لسن لے کے یہ آگے بڑھتے تھے یہ جس تو یہی شوق جو تھا غلام آباز صاحب آج بلائے چودہ میل کا سفر روزانہ تھا میرا چودہ کلومیٹر چودہ میل بڑا ریاست اگر آپ اجازت دیں تو میں چونکہ بات غزل کی آگئی ہمیرہ سے بہت دن سے میں نے غزل نہیں سنی ہمیرہ آج اپنی پسند ہے مگر شرط یہ ہے کہ غزل ہونی چاہیے کیونکہ گیت تو ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں جی ضرور ضرور اور پہلی بات تو اتنے بڑے اسادزہ کے ساتھ بیٹھنا میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ نہیں ملتا ہے لیکن ان کی جو یہاں بیٹھ کے گانا اور اس طرح کا گانا یہ کہ یہ کہیں کہیں نہیں نظر آتا جو یہاں ہے غلابہ ساکر بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ آپ کو بہت سکتے ہیں جی کیا سنا ہے میں مجھے غزل اس وقت جو ذہن میں آ رہی ہے تیرے پیار میں رسوہ ہو کر آہا اچھا یہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی ہے میڈم نے بھی گائی ہو بلکہ میڈم کی زیادہ مشہور ہوئی ہے غزل جی ان کی زیادہ ہوئی میڈی صاحب نے پہلے گائی اس کو میڈی صاحب نے پہلے گائی اس کو تیرے پیار میں تیرے پیار میں رسوہ ہو کر جائیں کہاں دیوانے لو جانے کیا کیا پوچھ رہے ہیں یہ جانے پہچانے لو تیرے پیار میں رسوہ ہو کر جائیں کہاں دیوانے لو موسیقی 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 قیمت ہوگا آج ان کی توقیر کرو دیکھو خون جگر سے کیا کیا دیکھو خون جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسان لو جانے کیا کیا اچھ رہے ہیں یہ جانے پہچانے لو تیرے پیار رسوہ ہو کر جائے کہاں دیوان اللہ سبان اللہ جیتے رہی ہے کمال کیا آپ نے اتنی اچھی طرز تھی میڈم نے اتنا خوبصورت اس کو گایا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ ترنم میں ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں میڈم خاص جلوہ کر ہوتی تھی اور اس میں انہوں نے غزلیں بہت سارے رنگ دکھائے اپنے یہ ٹیلویجن کے پاس اساسا ہے اس طرح کے پروگراموں کا یہ تو مجھے معلوم امتین عبیداللہ علیم صاحب کی غزل تھی کیونکہ وہ غزل کا تھوڑا سا شغف مجھے بھی ہے نا تو عبیداللہ علیم صاحب کی تو غزل تھی تھی تھوڑا سا کنفیوجن ہے مجھے گو کہ مجھے معلوم ہے کہ ترنم میں زیادہ تر طرزیں کس کی تھی مگر کنفرم کر دیجئے یہ محسن رضا صاحب بھی ہے میڈم نور جہاں کا ذکر آیا غلام عباس صاحب کی اپنی ایک الیدہ پہچان ہے بلکل ہے تو میڈم نور جہاں اور غلام عباس صاحب کا ایک ڈوئٹ تھا اگر میڈی صاحب ظاہر ہے یہ میڈی صاحب کے شاگرد ہیں تو میرا تو گانا سارا ہی میں سمجھتا ہوں کہ میڈی صاحب کا ہی گانا ہے اور خان سے بسمیل خان کا گانا ہے میڈی صاحب ایک سکول آف تھوٹ ہیں وہ سب کے لیے ہیں کوئی بھی اسے اپنا سکتا ہے تو پھر یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے ہاں ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں چلیں بسم اللہ یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے ہم نے اجانے وفا ہم جان فدا کر بیٹھے جان کہا تم نے تو ہم جان فدا کر بیٹھے ہم نے افسانہ کہا ہم نے حقیقت کی ہے ہم نے اجانے وفا تیری عبادت کی ہے ہم نے اجانے وفا موسیقی پھول پہ رہنگ گھٹاوں پہ جمانی آئے کھول پہ رہنگ گھٹاوں پہ جمانی آئی کھول پہ رہنگ گھٹاوں پہ جمانی آئی آپ کی ذلپ نے موسیقی 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 یہ ایک لائٹر موڈ ہو گیا کیونکہ اب تک غزلیں ہو رہی تھی مگر یہ ماتین صاحب کی فرمائش پہ آپ نے اچھا کیا تھوڑا سا لائبلی بھی کر دیا مگر میں آج کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا آخر وقت تک کیونکہ غلام عباد صاحب تشریف فرمایا تو ذرا غزل رنگ زیادہ رکھا جائے پہلے آپ ذرا یہ تو بتائیے آپ نے فرمائش تو کر دی مگر اس گانے کی تھوڑی تفصیل تو بتائیے یہ انیس سو چھہتر کی فلمتی سازش موسیقی کمال احمد صاحب تھے نغمہ نگار تسلیم فازلی صاحب تھے اور اس کے ڈیریکٹر تھے افضل خان صاحب اور اسمان پیٹزادہ صاحب کی یہ پہلی فلم تھی اور پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ اسی کہانی پہ ایک یہاں سے ڈراما سیریل ہوئی تھی دھند نام تھا اس کا اس میں روحیبانوں تھیں خالدہ ریاست تھیں اور محمود مسود تھے اس میں جو سنگر ہوتے ہیں خاصتہ خواتین سنگر جائیں وہ آچار یا تھنڈے پانی کی استعمال کم کرتے ہیں لیکن غلام آباز بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ شہنشہ غزل میڈی حسن صاحب تھنڈا پانی بیا کرتے تھے اور آچار بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے ہمیں بھی یہی تلقین ہیں ہم کبھی بھی کوئی پریز نہیں کرتے کوئی پریز نہیں کرتے تھے توائی طبیعت خراب ہو تو چلیں اور سادت حسن منٹو صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میڈم نور جہاں ریکارڈنگ سے پہلے پاؤ بھڑ تیل والا آچار کھاتی تھی اور تھنڈا پانی پیتی تھی یہ دیکھیں یہ ٹکے ہیں ان پر اللہ کی خاص عطا تھی یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کا چھے دن تک گلہ بیٹھا لے گا اچھا بہرحال کوئی ایسی غزل جو کم سنی جاتی ہو اساتذہ کا کلام خان صاحب نے بہت گایا ہے اس میں سے کوئی غزل آپ اپنی پسند سے نکالیں کہتے ہیں کہ میر کی غزل اہا میر تقیمیر غزل کی بات ہو میر تقیمیر کا نام نہ آئے اور میں سمجھ گیا کہ سجادہ نشین قیس ہوا میرے بات کیا بات ہے تالیاں بجائیے تو یہ ضرور پیش کریں موسیقی 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 گریبانی کا فرم گریبانی کا فرم چاک رکھنا ہے 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 اسی نم سے گریبانی کا فرم کان کھونے گا تیرے بند قوا لیری با کان کھونے گا تیرے کان کھونے گا تیرے بند قوا لیری با نا رہی دردشت میں خالی خما کھونے گا کان کھون کھونے ، جنگی موجود با با تیا س تو ، با اندار سوال اللہ اب آپ دیکھئے ایسی غزل ایک تو یہ غزلیں سنی نہیں جاتی عام آدمی تو ٹچی نہیں کرتا اور پھر یہ جو انگ ہے جس انداز سے بہلاوے کہہ رہے ہیں اور جس انداز سے کہہ رہے ہیں آپ کا یہ خاصہ ہے کیونکہ آج کے دور میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں اس رنگ کی اور اس انگ کی غزل گانا مشکل کام ہے یہاں سے لے کے ہندوستان تک کوئی نہیں گاتا اور یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو غزل کا یہ رنگ صرف پاکستان کے پاس ہے یہ غزل کا یہ رنگ ہندوستان کے پاس ہے اور بات شائری کی ہو رہی ہے ہمارے درمیان ایک شائر آتشریف فرما ہے پہلے بھی ہمارے مہمان رہ چکی ہیں کندیل صاحبہ آتشریف فرما ہے اسی بہانے کوئی ایک تو شیر کوئی مصرہ کوئی شیر کوئی بند بات ہو رہی ہے گائی کی تو پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی مواشری کی پہچان اس کی ثقافت ہوتی ہے اور اس کے بغیر کسی بھی تہذیب کی میں سمجھتی ہوں بھرپور نمائندگی نہیں ہو سکتی زندگی کا ہر گوشہ اپنی مقصود ثقافت کے باعث پروان چڑھتا ہے اور موسیقی کو ہمیشہ ہماری ثقافت میں اہم مقام حاصل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری گائی کی ہماری شائری ہمارے ساز یہ سب آج بھی پہلے کی طرح ترو تازہ ہیں اور ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی اور جہاں مہدی حسن خان صاحب کی بات جب آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو مجسم سر اور سرابہ علاب تھے اور ان کے لیے ان کی جو ہے مقبولیت وہ تو نجانے کی اتنی سردیں عبور کر چکی ہے تو یہ جو محول ہے یہ جو موسیقی ہے میں ہی سمجھتی ہوں کہ پی ٹی وی کے علاوہ مجھے کسی چینل پر یہ سب کچھ نظر نہیں آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر ملتے نا انسا کو یہ دلکش دل ربال لمحے یقیناً ڈوب جاتے وہ کسی غم کے تلاتوں میں واہ خوشی کے پھول مستی کی ہوائیں کیف کے چشمے سجا رکھا ہے کیا کیا آپ نے بزمے تر انہوں میں واہ اچھا جی چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بات ہو رہی تھی آکے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد انہوں نے کیا خوبصورت گائی اس کے ذرا موسیق ڈریکٹر کمپوزر اس کے بارے میں تو متین اب آپ کا شعبہ آگیا موسیق ڈریکٹر اور گلوکار میڈی حسن خان صاحب اتنی عمدہ غزل وہی کمپوز کر سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ایسے رنگ خان صاحب خود ہی کمپوز کیا کرتے تھے اچھا جی اگر پھر آپ کی اجادت ہو ہمیرہ بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہیں واوا کر رہی ہیں صرف سنا رہی ہیں میں چاہتا ہوں گیا میں بہت اچھا سن رہی ہوں جی آج پتا کیا بات ہے آج چونکہ غزل آپ بھی گا رہے ہیں ہمیرہ کم کم غزل گاتی ہیں آج میں ان کو تھوڑا سا اس پہ پکڑنا چاہتا ہوں کہ جکڑنا چاہتا ہوں کہ غزل کے بندھن میں جکڑے جتنی غزل مجھے شوق سے میں گاتی ہوں وہ ماشاءاللہ غزل ایک مشکل سنف ہے لیکن کوشش ہوتی ہے میرے کے جتنا بھی ہے میں پیش کروں ہو جا کوئی غزل جی ضرور جی ضرور موسیقی 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 کیونکہ کئی دفعہ گانے ہو چکے ہیں اور ہم بتا چکے یہ انفرمیشن تو ہو سکتا ہمارے ناظرین جو وہ لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں پتہ ہے خط میں وہ باقاعدہ لکھ کے بھیجتے ہیں یہ والا گانا یہ والے شاعر گا یہ گانا میں نے ہی مہدی صاحب کی فرمائش پر گیا تھا اچھا بس تو پھر سنائیے مگر آگے کچھ نہ بتائیے ہم بعد میں بتائیں گے جب تک ناظرین کو موقع دیتے ہیں وہ سوچیں بیٹھ کے یہ سفر تیرے میرے پیار کا میری جہاں کبھی نہ تماؤں ہو تیرے ساتھ ہی میرے ہو سہر تیرے ساتھ ہی میرے شام ہو اس سفر تیرے میرے پیار کا میری جہاں کبھی نہ تماؤں ہو موسیقی 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 دھڑکن کو چین آیا نیلے گگن کے دلے یہ خوشی تو کیا ہے خدا کرے میری زندگی تیرے نام ہو یہ سپر تیرے میرے پیار کا میری جاں کبھی نہ تمام ہو موسیقی تم میری جو ہے موسیقی ملا زندگی کا مجھے مزا یہی عرض ہے کیا سدا میرے دل میں تیرا خیام ہو تیرے ساتھ ہی میری ہو سہر تیرے ساتھ ہی میری شام ہو یہ سفر تیرے میرے پیار کا میری جان کا بینہ تیرے ساتھ ہی میری جان کا بینہ فلمی کئی بار گائی لیکن اس رنگ سے نہیں گائی تو اس رنگ کے لیے غلام آباس جیسا آٹس چاہیے ہوتا جی بلکل اگر ریڈیو کی وہ جو ان کی ریپٹائر ہے نا سارا اس میں سے کوئی غزل آپ کو یاد آ رہی ہو آپ کی پسند کوئی دن گر زندگانی آر ہے ہم نے اپنے جی میں تھانی آر ہے میں نے میری جان صاحب سوال کیا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ کس موسیقار کے ساتھ گایا ہے تو آپ بتائیے آپ کی پٹاری کے اندر کس کا نام ہے ایما شرف صاحب اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا سنم بانٹا ہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نمت کہ آپ کو پیام آئے ہیں آپ کی پیام آئے ہیں بہت خوبصورت کہ مجھے بیام آئے اس یار بے وفا کہ مجھے تُو ملی تو اے میری دل روبا ملا زندگی کا مجھے مزا یہی آرزو ہے کہ اب صدا میرے دل میں تیرا خیام ہو تیرے ساتھ ہی میری ہو سہر تیرے ساتھ ہی میری شام ہو یہ سفر تیرے میرے پیار کا میری جان کا بینہ کواں ہو تیرے ساتھ ہی مجھے تیرے ساتھ ہی مجھے